موسیقی میری سوچ جہاں تک ہے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ جو ہمارے پاس آوے اس کو بنیادی لیول سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے کیونکہ کسی بھی چیز کی جب تک بنیاد مضبوط ہوں گی تو اس کی عمارت مضبوط ہوں گی تو ہم اپنے یہاں جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش جو بچے ہمارے پاس آپ کو تاجو موگا جو بچے اسکول میں آتے ہیں آٹھوی میں نووی میں دسوی میں علاقے کی اسکول سے آتے ہیں اور آج کل ہماری اردو اسکولوں کا کیا حالت آپ جانتے ہی ہیں اب یہ بچے ہمارے پاس اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں یعنی جو بھی بچہ ہمارے پاس ایدمیشن کے لیے آتا ہے ہم اس کے پیرنٹس کے سامنے اس کا امتحان دلواتے ہیں اور اس بچے کی پوزیشن اس کے پیرنٹس کے سامنے بتا اور یہ ہمارے لئے بتانا ضروری بھی ہے وانہ وہ ہم سے اس سے زیادہ امید وابستہ رکھتا ہے کہ ابھی آپ آٹھوی کے اندر لے کر آیا بچے کو نووی میں لے کر آیا اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ بلکل جو ہے یعنی پہلی دوسری کے بچے کے لائق بھی نہیں تو اب اس بچے کو ہم شروعات کرائیں گے پہلی جماعت کی کتابوں سے بنیاد سے اس کو اور وہیں سے اس کو بنیاد بنا کر اس کے پیچھے محنت کر 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 اس کو دسوئے کے لائق بنا اسی طرح مدرسے کے اندر بھی ہمارا یہ مجاز ہے کہ مدرسے میں سب سے اہم جو فن ہے ایک تو یہ کہ بچہ صحیح معنی میں اردو پڑھنا لکھنا آ جائے دوسرا عربی زبان کے لیے نح و صرف کے اوپر اس کی خصوصی جو ہے نظر ہو تیسرا قرآن کریم کو صحت کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنا یہ اس کو آ جائے کیونکہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ بھی نظام چڑھ رہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ قرآن ہی ہمارا دستور ہے قرآن ہی ہمارا اصول ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہم ماداری سوال ہے اگر قرآن ہی کو صحیح نہ پڑھا ہوئے تو پھر کس کے اوپر محنت کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ سارے اہم علوم ہیں کہ جن کے اوپر ہم خصوصی محنت کرتے ہیں اور ہر مدرزے والے کو اسی کے اوپر خصوصی محنت کرنی چاہیے اور حضرت تانویر احمد اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے چاہتے ہو کہ امت کے بچے اور مدارس کا مستقبل روشن ہو تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کو لازم پکرو اور قرآن کی تعلیم کامکرو